موسیقی میں ڈاکٹر سمدھ مسافر پروگرام ہیلتھ ویلتھ این ہپینس میں آپ کو خوش حامدیت کہتا ہوں جس طرح کے ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم نے یوگا سکھتے ہیں اور اپنے نیچرل ہیلتھ کو بہتر کرنے میں ہم کوشش کیے تھے کچھ لوگوں کا یہ پیغام ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتی ہے کچھ مختصر سے یوگا کے آسنز بتائیں یا پھر ہم کاہلی سستی محسوس کرتے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کچھ ایسے آسنز بنائیں جس سے ہم چست اور جس سے ہمیں فرش رہے اور کچھ لحظے میں ہم بہت کچھ حاصل کریں اور ہمیں ایسے ایک ست ست بتائیں جو کہ ہمارے ٹائم ہم نے نہیں ہوتے اس لئے آپ کچھ مختصر سے آسنز بتائیں تاکہ ہم دوسری آسنز کے لئے تیار ہو جائیں لیکن میں نے بتایا تھا کہ وارم آپ کے آسنز پہلے میں نے بڑی اچھی طریقے سے آپ کو شروع کرائیں اور پھر آپ کو ایک کورس یوگا کے کمپلیٹ کرائیں میں نے ایک ہفتے کا کورس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو میں نے کمپلیٹ کرائیں اٹھارہ کے بیس آسنز آپ کو بتائیں لیکن آج آپ کو کچھ ایڈوانس آسنز بھی بتاؤں گا جس نے یوگا سکھے ہیں اور اپنا ہیلتھ کا بہتر طریقے سے کر رہے ہیں خیال رکھ رہے ہیں اور یوگا میرے ساتھ ساتھ کیے ہیں تو آج اس کے ایڈوانس آسنز بھی بتاؤں گا اور دوسرا آپ کو سکھاؤں گا کہ آج آپ جائے گھر پہ بیٹھے ہیں چاہے ابھی اس وقت بیٹھ پہ ہیں چاہے اس وقت آپ کورسی پہ ہیں چاہے اس وقت آپ آفس میں ہیں چاہے اس وقت آپ زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ یوگا کرے اور ایسے آسنز بتاؤں گا آپ کسی بھی حالت میں ہو تاکہ آپ کر سکیں ایک بار اس کے خوبیوں کا آپ کو ریزلٹ ملے تو پھر آپ شاکس ہی کریں گے تو اس لئے یوگا آج میں آپ کو ایسے یوگا آسنز ایسی ٹیپس بتاؤں گا یوگا کی کہ آج آپ بیٹھے بیٹھے جہاں پر بھی ہو جیسا بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو وہ آسنز کر سکیں چاہے آپ کوٹ پرنٹ میں ہیں چاہے آپ نے ٹائی کیوں نہیں لگائے ہو کسی بھی حالت میں ہو آپ اس آسنز کو کر سکیں مثلا آفس میں اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ملتے ہیں یا ویسے ہی کام کرتے ہوئے تھوڑے سے آپ تک گہیں یا کچھ ایسے احساس ہو آپ کو فریشنس کے لیے اور یوگا کہ میں ایسی آسنز بتاؤں گا جسے آپ اسی وقت فریش محسوس کریں گے تروتازہ محسوس کریں گے بہتر محسوس کریں گے اور ساتھ ساتھ یوگا کو جاری رکھیں گے اس سے آپ کی شوق پڑ جاتے ہیں تو یوگا کے جو جن بیس طریقہ تو یہ ہیں کہ آپ یوگا سے پہلے آسنز سے شروع کر لیں اور اس کو کر کے پھر اگلی لیول پر ہم جائیں گے ڈی اینسٹنٹ یوگا کا آپ نے ایک لیول کیے اور اب ہم اگلی لیول پر جانے کے کوشش کریں گے تو اگلی لیول کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے آسنز کو سیکھنا ہے پہلے لیول کی پھر اگلی لیول پر جائیں گے اس لئے پہلے آسنز آپ کو تیار کرتا ہے ایڈوانس یوگا پوسٹ کے لیے پوسٹرز کے لیے آج ہم سیکھیں گے یوگا اور ایڈوانس یوگا سائزز یوگا کے آسنز اور کچھ ٹیکنیکس اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے لیے ٹیکنیکس بتاؤں گا ایک بات یاد رکھیں ٹائم اگر آپ نہیں دے رہے ہیں آپ کے فیوچر میں نیگٹو تبدیلیاں ہا سکتی ہیں اس لئے آپ کو چاہیں کہ آپ یوگا کریں اور اپنے فیوچر کو پوزٹیو بنائیں اپنے صحت کو پوزٹیو بنائیں اپنے ہیلتھ ویلتھ اور ہاپینس لیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس یوگا کی کتنے بہترین ہزرڈ ہے ابھی تک آزاروں کالز آئی ہے اور کئی اس طرح کے کئی لیٹرز آئی ہیں ایمیلز آئی ہیں جس میں بہت پسند کیا گیا ہے تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے یوگا نہیں کیا ہے آپ اس وقت سٹارٹ کریں اور اس کے فائدے کو دیکھو اس یوگا کے کئی سو فائدے ہیں تو کئی سو بلکہ سہت ہزار نعمت ہیں تو سہت کا اگر اس وقت آپ اور بالخصص اپنی موٹاپے کا یا اگر آپ موٹی ہیں اس کا اگر اس وقت آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنا سہت زندگی بہتر بنانے کے لئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ اپنے ماحول میں سہت نہیں چاہتا ہے خوشیاں نہیں چاہتا ہے جب تک آپ کی صحت ٹھیک نہیں اس وقت تک آپ ایک اچھا شہری ایک اچھا خاندان کو بنا نہیں سکتے اس وقت آپ میرے ساتھ اور اس وقت یوگا سٹارٹ کریں میں آپ کو بہت آسان سی یوگا کی کچھ ایکسسائزز بتاؤں گا بہت آسان ٹائم شروع کرتے ہیں یوگا کے آسان اگر آپ کھڑے ہیں تو میں کھڑے ہونے پہ آپ کو ایکسسائز بتاؤں گا لیکن اگر آپ اس وقت لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تو وہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لیٹھنے پہ کیسے ایکسسائزز کریں کھڑا ہونے پہ بیٹھنے پہ اور لیٹھنے پہ یا کرسی پہ بیٹھنے پہ کس طرح ایکسسائزز کریں یوگا آپ ہر وقت کسی بھی وقت کرسکتے اور کسی بھی حالت میں آپ یوگا کرسکتے کسی بھی طرح درس میں آپ یوگا کرسکتے لیکن بہتر شرائط تو میں نے بتا دیئے تھے بہتر تو نہ ہونے سے یہ یوگا اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لئے ضروری ہے چلو یہ تو کر لیں تو یوگا کی شرائط تو آپ نے دیکھے کہ کس طرح کی ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ کو نہیں پتے تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ ہوائے جی ضروری سے فارغ ہو کر یعنی واشروم جا کر آپ کے انتڑیاں خالی ہو آپ کے میدہ بھی خالی ہو اور آپ یوگا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کھانا کھانے کے بہت ہیوی کھانا کھانے کے چار سے تین گھنٹے بعد آپ یوگا کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کھانا کھایا ہیں تو یوگا پھر بھی کچھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کیونکہ کھانے کے بعد کچھ ایسے ایکسرسائز ہیں جو کہ آزمہ لیاتا ہیں کھانے کھانے کا ایک آسن ہے ایک آسن آپ کر سکتے مثلا کھانا اگر آپ نے کھایا پیٹ برا ہو ہے تو آپ سارے آسن نہیں کر سکتے ہے اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ ایسے آسن کر سکتا ہے جو کہ آپ کے آزمہ کچھ آسن سے بہتر بناتا ہے وہ آسن میں آپ بتاؤں گا آج کی پیگرام میں آگ نہ بتاؤں تو آگلی پیگرام میں بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ یوگا کرنے کی جو نہ کرنے کی وجہ سے میں آج آپ کو کچھ ایسے آسن بتاؤں گا کہ چلو آپ چند منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے دو منٹ رسم کے جو بیماریاں آ رہے ہیں وہ روک تام کرتا ہے اس کا تو اس لیے آپ اب میرے ساتھ کچھ ایکسرسائز بتائیں اس طرح جس طرح میں کھڑ اس طرح کھڑے ہو کے آہستہ گیرہ سانس لی پیپڑے بھر جائیں تھوڑی دی رکھ سانس چھوڑ اور سانس چھوڑنے کے بعد آہستہ آہستہ ہاتھوں کو اٹھیں اور آہستہ آہستہ پیچھے جائیں تھوڑی سی جانا آپ نے زیادہ نہیں زیادہ نہیں جائیں گے آپ پیچھے آہستہ آہستہ آپ آگیایں گے آہستہ 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 آگیا جائیں اور ہاتھ یہاں پر رکھیں تھوڑی دی اس حالت میں رہ سر کو بھی تھوڑا نہیں چلے جائیں یا ہاتھوں کو زمین سے لگائیں لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھ زمین سے نہیں لگتے اور کچھ لوگوں کا ہاتھ زمین سے لگ جاتے کچھ یہاں تک آ جاتے کچھ یہاں تک کچھ یہاں تک کوئی بات نہیں اس سے یہ نہیں کہ میری ملچک نہیں یا خودانہ کردہ آپ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ آپ ملچک نہیں اور آپ بیمار ہیں کوئی بات نے آپ کو شھت کر رہے اس وقت آپ کر رہے ہیں اور اس وقت آپ اس تلاش میں ہے اس چیز میں ہے صحت کے کہ آپ کرتو رہے ہیں تو اس سرہ کڑوں ہونے کا ایک دوسرا ایک تو یہ آسن ہوگا جس سے آپ کے یہ مسئل اور پیچھے والے بیک بون اور تمام مسئل آپ کے ورزش ملتا ہے اس کو دوسرا آسن ہے کہ آپ یہاں سے ورزش ملے اور یہاں سے ملے اب آپ نے یہاں سے ورزش دی یہاں سے ورزش دی ہے یوگا کے لحاظ سے اس آسن کو جو آپ کو بتایا تھا یہ اگر روزانہ آپ کرتے ہیں تو کبھی بیمار نہیں ہوں گیا اور یہ جوڑوں کا در دروما تیزن اس طرح بیمار ہیں وہ کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے برحال اس کے فائدے کو آپ کو پتا ہے یقیناً آپ نے سنے ہوں گے تو یہ تو اس لوگوں کے لئے میں بتا رہا ہوں جنہیں نے نہیں سنے تو اب جو ہے نا گہرہ سانس لیا آپ نے سانس چھوڑ دیا ہے آہستہ آہستہ آپ اس سائیڈ پہ ہیں تھوڑی سے بس اتنا ایسے تھوڑی دی اس حالت میں رکھیں تیس سیکنڈ تک تیس سیکنڈ کے بعد یہ ہاتھ لیں تیس سیکنڈ تک بس واپس آ جائیں گہرہ سانس لیں سانس چھوڑ دیں اب آپ سمجھ گئے ایک آسن یعنی پیچھے اور پھر آگے جانے کا اور پھر یو اور یو یہ آپ کے یہاں پہ سارے برزش ملتا ہے ایک اور آسن اور اس حالت میں کھڑے ہو کے یوگا کے تیسرا یعنی تیسرے ٹپس بتاؤں گا آپ کے یوگا کا کہ یہ ہے گھردن آسن اور گھردن آسن کے خوبی آپ کے خود پتہ ہیں کہ یہاں ہمارا گھردن جو ہے جس سے یہاں سے پائپ گزرتے ہیں یہاں سے جو اللائنیں گزرتے ہیں وہ پوری بوڈی کو کنٹرول کرتا ہے دماغ سے تو یہ اچھے رکھنے کے اس کو بہتر رکھنے کے بہت ضروری ہے یوگا گھرہ سانس لیں گے سانس رکھ کے یہ آسن کریں گے سانس رکھا ہوا اہستہ اہستہ آنکھیں بند ہیں اہستہ اہستہ سر گمائیں گے اور ایک بار پھر دوسرے سائٹ چاپ کریں گے میں تھوڑا سا سپیر سی چلو ہوں آپ نے تھوڑا سلو کرنے ہیں تو یہ ہوئے آپ کے کمپلیٹ ایک ہے اگر آپ اور کچھ نہیں کرتا ہے کھڑے کھڑے ہو کہ کبھی آفس جاتے وقت یا آتے وقت یا آفس میں کام کرتے وقت یا گھر پہ ہو کہیں پہ بھی ہو چلو آپ یہ تین آسن اس تین آسن سے آپ کے صحت کے جو فیچر ہے بہتر ہوتے جائیں گے اور آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گے اور آپ کو بیماریوں سے بچ جائیں گے کئی آئیسے کرونک ڈیزیز آئیسے محلک ڈیزیز جس طرح بلڈ پیشر ہے شوگر ہے کولیسٹرول ہے یا پھر ہارڈ ڈیزیز ہے ٹینشن ڈیپریشن اس طرح بیماریوں سے بچ جائیں گے تو سائیکلوجیکل اور فیزیکل بیماریوں کا علاج ہے اب یہ پرمننٹی پاس اتنا آسن بے کریں اگر دوسرے آسن نہ کر سکے تو بے کافی ہے یہ ہوا ایک سٹ آسن کا تین آسن کا اب یہ تو کھڑے کھڑے آپ نے آسن کر لی ہے بس اتنا ہی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اور کئی اتنی زیادہ جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو بہت سے کسی خاص جگہ پہ جانا ہے کسی خاص پلیس پہ جانا ہے یا خاص لباس میں ہو تو بھی ضروری نہیں بس اتنا ضرور کر لیا کر اور ہر روز اس کا عادی بن جائے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم ہے تو پھر آپ تمام آسن کر لے بہت ضروری ہے تو آئیں ہم اب میں آپ کو بیٹھنے پہ کرسی میں آپ بتا دوں کرسی پہ بیٹھ کی کیسے آسن کیا جاتا ہے اگر آپ کرسی پہ ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تھوڑا سر ٹائم مل جائے آپ لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں یا آپ سنوڈنڈ ہے تو پڑھ رہے ہیں آپ انتہان کا ٹائم ہے کسی بھی وقت ہے فریشنس کے لیے دماغ ترو تازہ کرنے کے لیے زیادہ اکسیجن اندر لینے کے لیے زیادہ اکسیجن بہت ضروری ہوتا ہے جب دماغ کام کر رہے ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ اکسیجن کی ضرورت ہوتے ہیں اس لیے کچھ ایسے آسن کرے تھا کہ آپ کو بہت جس سے طاقت ملے انرجی ملے آپ کے دماغ کو اور وہ آپ کی برین میں انرجی چلتے رہے ہیں آپ کے لکھنے پڑھنے کا رفتار بہتر ہو جائیں یا سوچنے کا رفتار آپ کے بہتر ہو جائیں یا پھر پاکی کارگردگی کا جوب ہے بہتر ہو جائیں تو آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کرسے پہ بیٹھ کے کیسے آسن کیا جاتا ہے کرسے بیٹھنے کا انداز کرسے پہ بیٹھنا پہ ایک ایکسرسائز ہے یا پھر کرسے پہ بیٹھنا ایک بیماری کے سبب بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ صحیح کرسے کو صحیح استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے اس حد کی باعث ہو سکتے ہیں اگر آپ کرسے کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو بیماری کے سبب ہو سکتے ہیں اس لئے کرسے کو پہ بیٹھ کے صحیح طریقے سے ہمیشہ کرسے پہ بیٹھتے وقت آپ کی کمر گردن سیدھا ہو میں نے کہا کمر اور گردن قوتی حیات ہے اور یہ ستون ہے یا یہ صحت کا بنیاد سمجھا جاتا ہے اور بوڈی کا جو بناوٹ ہے تمام یہیسی ہے یہیسی کنٹرول بھی ہوتے ہیں تو اس کو پرقرار رکھنے کے لئے بہتر رکھنے کے لئے صحت مند اور تندوس رہنے کے لئے کرسی کا صحیح استعمال کریں اور کرسے پہ بیٹھے بیٹھے آپ ایکسرسائز بھی کر سکتا ہے کرسے کا ایکسرسائز جو کہ لوگوں کے پارٹ ٹائم نہیں ہوتا ہے انہی لوگوں کے لئے صرف لیکن ایک افسور پہ ہے کہ اس طرح کرتے ہیں اس مشینی اور مصنوعی دنیا میں واقعی کچھ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتی ہے اپنے صحت کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے ماحول میں خوشیاں لانے کے لئے صحت لانے کے لئے وہ صرف اور صرف اس کے پیچھے اپنے صحت کو اپنے خوشیوں کو کھو بیٹھتے ہیں لیکن پیسہ بھی حاصل کرنا جب تک آپ کے پاس صحیح صحت نہیں ہے ممکن نہیں ہے حاصل بھی کریں تو خوشی نہیں ہوں گے کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی زندگی اچیب نظر آتا ہے خوشی نہیں ہوتے ہیں سکون نہیں ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ کچھ کھو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب کچھ موجود ہوتے ہیں تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آج سی آپ نیچرل اپنے نیچرل ہیلتھ کا خال رکھیں اور اس کا شروع کر دیں تو شروع کرتے ہیں کرسی پہ بیٹھنے کا طریقہ یوں بے آپ بیٹھ سکتے ہیں کرسی پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو یا آپ بیٹھ سکتے ہیں یوں آپ بیٹھ سکتے ہیں کمر کر دن سیدھے ہو ایک اچھا انداز ہے ایک شہانہ انداز ہے یوں بیٹھنا یا یوں بیٹھنا یا یوں بیٹھنا ایک بہترین ترس ہے اور ہم پاؤں کو چاہے ایک جائے ہو چاہے تھوڑی سا فاصلے پر ہو چاہے تھوڑی سا اور فاصلے پر ہو لیکن کمر کر دن سیدھے ہو بہتر ہے آپ کمپیٹر پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے گھردر ایسی کرسی رکھے جس طرح کی یہ کرسیں سٹریٹ ہیں آپ کے کمر کو ٹکیا دیتے ہیں آپ کے کمر کو سپورٹ دیتے ہیں سٹریٹ رکھتا ہے اس طرح سٹریٹ والے کرسے رکھو جس کی پشتی سٹریٹ ہو سیدھی ہو یا تھوڑے سا اگر یوں خام بھی ہو تو بھی ایسی کرسیاں ملتے ہیں جو بلکل یوں ہوتے ہیں آپ جو بیٹھتے ہیں تو آپ کو یوں رکھتے ہیں آپ میس ہوتے اس کے ساتھ آپ یا کمپیوٹر سامنے ہوتے آپ اپنا کام کر لیتے ہیں کمپیوٹر پہ اگر تک جاتے ہیں یا دفتر میں کام کرتے ہیں تک جاتا ہے یا گھر میں بیٹھے ہوئے تک جاتا ہے کرسی پہ یا ٹی وی واج کرتے وقت تک جاتا ہے آوٹ محسوس ہوتے ہیں فریشنس نہیں ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو ایکسرسائز دونوں پاں ایک جائے کر کے آرام دے حالت میں آپ دونوں پاں آرام سے ایک جائے کر کے آہستہ آہستہ گھرہ سانس لیے نیچے جاتے وقت چھوڑ دیو تھوڑی پیپرے خالی رکھیں آہستہ آہستہ واپس ہاتھوں کو لیں اوپر چند سیکنڈ کے لیے اس حالت میں رہیں اور پھر آپ ہاتھوں کو لے جائیں کیوں اگر آپ کے سامنے نیز ہے تو ہاتھوں کو وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ یہاں رکھیں یہاں یوں پاؤں کو یوں رکھیں پھر آپ آئیں ہاتھوں کو یہاں رکھیں یہ اوپر دیکھیں کمر نیچے اور آپ کی سر گردن اوپر ہے کھولے باہر نکلی ہوئی اور پھر گھرہ سانس لیتے یہاں پر آئیں اور پھر آپ کیا کریں گے گردن جتنا ہو سکے موڑ لیں یہ چلی جو پھر آپ کیا کریں سار پھر اٹھائیں پھر آپ نیچے پھر آپ اوپر ہیں یہ ہوا ایکسرسائز آپ کا کمر کا آپ کی پیٹ کا اور آپ کی اور تھوڑا بہت ہاتھوں کا کھندوں کا ایکسرسائز ہوا اور تھوڑا بہت یہاں اور یہاں گردن کا سائیڈوں کا نہیں ہوا تو اب ہاتھوں کے ایکسرسائز آپ نے اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنانا ہے اپنے ہاتھوں کے طاقت کو بڑھانا ہے یا مسلس بھی بنانی ہے آپ تو ہاتھوں کے ایکسرسائز بتاتا ہوں شروع کر لیں انگلیوں سے دوسری سائٹ سے پھر ایک چاند بار اور یوں اور یوں اور پھر یوں اور پھر یہ آپ بیٹھے ہوئے کرسی پہ اور کچھ نہیں بس آپ کی پار ٹائم نہیں اس لیے میں آپ کو ایکسرسائز بتا رہا تاکہ آپ اس ایکسرسائز کو ہاں اس طوران سانس تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کیونکہ یوگا میں سانس ہونے کا بہت ضروری ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ فاسٹ آسنز میں آ جاتا ہے یہ فاسٹ آسنز چند چند بار اس طرح کر کے پھر آپ کیا کریں گے ہاتھوں کو پیچھے لیجئے اس طرح مٹھی کر کے پیچھے لیجئے پھر آگے لے اور پھر ہاتھوں کو یہاں رکھیں کندو ایکسرسائز گمائیں اور پھر تھوڑی سی باڈی دوسری سی سایڈ یہ ہوا آپ کا ایک ایکسرسائز کا ایک سیٹ اور ساتھ آپ گردن کا جس طرح بتائیں گردن کا بھی آپ ساتھ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں گر آپ بیٹھے بیٹھے یہ آسنز کرتے ہیں تو بھی آپ کے فریشنس اور صحت پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کی خوشیوں پہ بہت اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ پاؤں کو تھوڑے سے سٹریٹ اٹھا سکتے ہیں پاؤں کو اگر تھوڑے سے یو اٹھا کر اور تھوڑے سے کرسے پہ یو کر کے یو بس اور پھر یو کر لے یو تھوڑے دیت یو اس کے ساتھ سانس کا عمل ضروری ہے سانس یعنی لیے اوپر آیا لیے نیچے گئے چھوڑا سانس یہ ہے آپ کی کرسی کا ایکسرسائس ساتھ ساتھ ایک اوٹ آپ کو بتاؤں گا آپ کے پاؤں میں بہت تکلیف ہے پاؤں میں اگر آپ کوئی کسی کسی تکلیف ہے آپ ساتھ ساتھ پاؤں کو کیسی کرا سکتے یہ دیکھ تھوڑا سو اوپر لاتے 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 تھوڑے سو پر آپ لا سکتے پھر واپس نیچے جاتے 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 یہ پھر آتے 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 اوپر اور اوپر اس طرح دوسرا پاؤں پہ بھی دوسرا پاؤں پہ بھی اگر آپ کی نیز میں پرابلم ہے یا اس طرح کے روماتیزم ہے پاؤں میں کوئی دھرک شرط ہوتی تو یہ آسنس بڑے اچھے ہے اب میں آپ بتانا چاہتا ہوں کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو ایکسرسائز بتایا اور آپ پار ٹائم یہ وہ کر لے کرسے پہ بیٹھتے ہوئے یہ کر لے یا پھر دونوں کر سکتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا یوگا کے ایکسرسائز لیٹتے ہوئے اگر آپ اس وقت بیٹھ ہوئے لیٹے ہوئے یا پھر نیچے بیٹھے ہوئے تو آپ کون سے آسن کریں گے اب بتاتا ہوں آپ اس حالت میں بیٹھ سکتے ہیں سکھ آسن کے حالت میں بیٹھیں اور ایکسرسائز شروع کریں اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تو اس حالت میں میری ساتھ آپ یوگا کریں اس حالت میں بیٹھیں آپ اپنے ہاتھ کو جس طرح کے ہاتھ کا ایکسرسائز آپ کو بتائیں کھڑا ہونے پہ وہ ہاتھ کا ایکسرسائز کریں گھردن کا ایکسرسائز کریں اور پھر گھردن کے بعد آپ جو انا کیا کرے ساتھ ساتھ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے آپ تھوڑے سے سانس لے نیم گہرہ سانس لے کر رکھیں اور یو آہستہ یو آتے ہوئے یو جاتے ہوئے تھوڑے سوڑے بوڈی کو آپ نے موو دین سانس واپس آپ نے چھوڑے پھر دوبارہ جس طرح کی گردن آسن ہے آپ اپنی بوڈی کو موو دیں پھر آپ یعنی تین راؤن لگائے سانس چھوڑ دی پھر تین راؤن لگائے سانس چھوڑ دی اس کے بعد آپ نے کیا کی آہستہ آہستہ گیرہ سانس لیے رکھا اور آہستہ آہستہ نیچے چلا گیا یو آہستہ آہستہ جاتے جاتے اور یو آپ جنیس سال آہستہ 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 یعنی واپس آتے ہو سانس لیں اور نیچے جاتے ہو سانس چھوڑیں آہستہ آپ واپس اپنے جگہ پہ آئے اور اب کندوں کو تھوڑا سا آپ نے موو دینا ہے یہ کندہ ادھر لیں دیکھیں آپ اور یہ واپس پیچھے لے جائیں اور یہ اوپر لیں اور پھر یہ یہ پھر آپ آہستہ آہستہ ایک یہ بیٹھنے کا ایکسرسائز ہوگے اور اس سے آپ کے پوری بوڈی کو ورزش ملتے ہیں اور یہ بیٹھنے کا ایکسرسائز ہوئے ہیں آپ صرف بیٹھنے کا کر سکتے اور اتنا بھی آپ کریں گے تو بھی کافی ہے اب جو ہے نا آپ اس حالت میں بیٹھیں اور ہاتھوں کو یہاں پر رکھیں اور آہستہ آہستہ پاؤں کو اٹھائیں یوں پھر نیچے رکھیں پھر یہ اٹھائیں پھر نیچے رکھیں پھر یہ اٹھائیں پھر نیچے رکھیں یہ پاؤں اوپر اٹھائیں چھے رکھا تین بار اور اس کے بعد پھر آپ پیچھے ہاتھ لے جائیں پیچھے آپ نے ہاتھ لیے اور ایکسرسائز پاؤں کا ہے یاد رکھیں لیکن اس آسن میں آپ کے ہاتھوں کو بھی پریشر پڑتے ہیں آپ کے ہاتھوں کو بھی اور کندوں کو بھی ورزش ملتے ہیں تو ہاتھوں کو آپ نے پیچھے رکھا اور پاؤں کو اٹھایا اور یوں سرکل جیسے گول دائرہ جیسے آپ بنا رہے ہیں اس طرح سانس نارمل ہو آپ نے یوں گھمائے تھا ڈائٹ پہ آپ انٹی کلاک ویس گھمائے لیایا آپ نے واپس پانچ بار آپ نے پانچ بار دوسروں کو اگر آپ کے اسے پانچ بار نہیں ہوتا ہے شروع شروع میں آپ دو یا تین بار کر لیں تاکہ آپ کو پھر انٹی دوسرے سائٹ سے یہ آپ کے پاؤں کو بہترین وزش ملتا ہے اور یہ بہت کھولوں کے لئے یہ چربی یہ ٹانگوں کے چربی کو ختم کرنے کے لئے بھی ہے اور دوسرے بہت سے بیماریاں ہوتے ہیں جسے آپ نجات ملتے ہیں اور اچھا ہے ایسا ایسا پھر یوں کیا جائیں پاؤں کو آگے پیچھے یہ آپ کے پاؤں کو بہترین وزش ملتے ہیں یہ ہے بیٹھنے کا آسن اور اب آپ ہاتھوں کو اس حالت میں تھوڑی سی جھولیں یہ ہاتھوں کو تھوڑی کھندوں کو دیکھن اس طرح تھوڑا سا گیرہ سانس لیں اور اب آپ آہستہ آہستہ واپس آئیں گے اور ہاتھوں کو یوں لیں گے اور آہستہ آہستہ یہاں سے لگائیں گے سب تھوڑا سا نیچے لی جائیں گے اور اب آ کر یہی پہ کھڑے ہو جائیں گے آہستہ یہ کیے ایکسرسائز اور اب آپ نے آہستہ آہستہ پھر پاؤں کو کھول لیے پاؤں کو کھولنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا آگے جو کا پھر یہاں پر آگے پھر آگے جو کی پھر یہاں پر آگے اور یوں تھوڑی سانس نیم گہرہ ہو بہت گہرہ نہیں نیچے جاتے ہو سانس چھوڑی آپ اوپر آتے ہو سانس لے اسے آپ کو یہاں تمام مسجد کو ورزش ملتے ہیں اور آپ کی کمر کو ورزش ملتے ہیں واپس آئیں آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ پہ پاؤں رکھیں اور اسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے یعنی ایکسرسائز کریں کئی نہیں جا رہے ہیں کئی باغ دوڑ کے یہاں پر ایکسرسائز نہیں ہے اور یہی اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تھوڑی سے لیٹنے کا ایکسرسائز کریں لیٹ کے ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں اور پھر ہاتھوں کو یوں لیں ایک دوسرے سے یوں ہاتھوں کو ایکسرسائز دو آپ موٹھی بھی کر سکتے ہیں یوں موٹھی لگا کر بھی آپ بھی یوں کر سکتا ہے لیکن ہاتھ کھلے ہو بہتر ہے لیڈیز کے ہاتھ کھلے ہونی چھے اور مردوں کا یوں کر دے تو بہتر ہے پھر آپ دوسرے سایٹھ سے یہ آپ کے ہاتھوں کو مرزش ملا اور آپ ہاتھوں کو ایک بار ایک دوسرے سے یوں گزرتے ہوئے ایکسرسائز کریں یاد رہیں یہ عام ایکسرسائز نہیں ہے یہ بہترین آپ کو تمام مسئلس کا وزش مل رہے ہاتھوں کا بھی اور سر کا بھی اور تمام مسئلس کی وزش آپ کو مل رہے یہ بہترین ایکسرسائز ہے اور بہترین ٹائم ہے یہ آپ کے ایکسرسائز جو ہے ایکسرس بھرا ہونے والے آہستہ آہستہ یوں پھر نیچے یوں پھر نیچے یوں پھر نیچے جو ہے اس سے آپ کے پیٹ کے فالتو چربی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی وڈی کو برقرار رکھنے کے لیے اور بیلنسنگ آ جاتے ہیں اس کا مسئلس کا آڈیو کا اور آپ کے برین کو اس سے زیادہ انرجی ملتے ہیں سانس کے ساتھ کرتے رہنی چاہتے ہیں یہ عام ایکسرسائزز ہے جو کہ آپ بڑے آسانی سے کر سکتے اور بہترین ایکسرسائزز ہے آپ کے نیچرل ہیلپ کیلئے بہترین ہے تو اس لیے آپ اس ایکسرسائز کو کریں اور اپنے زندگی کو پرسکون پرلطف بنائیں اور سانساتھ آپ آپ اسے لیٹنے پہ بہت سے اور ایکسرسائزز کر سکتے ہیں سانسا کئی ایسے ایکسرسائزز جو لیٹنے پہ آپ کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اتنا بھی کریں تو یہ بھی کافی ہے اگر یہ آپ نہیں کر سکتے آپ یہ اور بھی آپ ایکسرسائزز زیادہ کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا ہاتھوں کو یہاں رکھیں اور پاؤں پر لیں نیچے لی جائیں اوپر لیں نیچے لی جائیں اوپر لیں نیچے لی جائیں یاد رکھیں یہ پھولوں کو کم یہ فالتو چربی کو یہاں کام کرنے کے لیے کمر کا درد یہاں پر کوئی درد جوڑوں کا درد اور پاؤں میں درد اس طرح کی ٹھیک کرتے ہیں اور یہ پیٹ میں کی بھی فالتو چربی مسانہ کو بہت فرش رکھتے ہیں اور گردوں کو تازگی دیتے ہیں یہ گردوں کے کارگردگی میں اضافہ کر دیتے ہیں یہ حسن دوسرا پھر آپ اس طرح کرتے جائیں یعنی سانس کا عمل ہوئی ہے کہ آپ اوپر آئیں سانس لیں اور نیچے جاتے ہو سانس لیں یہ ایک اور آسن اب آپ دونوں پاؤں کو اوپر اٹھا سکتے اور سانس کے ساتھ یاد رہیں یا ساری ایکسرسائزز آپ کے بہترین ذہنی نوشنما سینی سکون اور ساتھ ساتھ آپ کے جو فالتو چھت بھی پیٹ کے اور باقی کھولوں کا اور تمام کے یہ بہتر رکھتے ہیں اور یوں ایکسرسائز کرتے جائیں اس کی بہت سے فائدے ہیں اور اور یہ آپ کے جو انتڑیاں ہیں میدہ ہے بہت فرش کرتا ہے تر تازہ کرتا ہے میدے کو دھو لیتا ہے بلغم اور انتڑیوں سے بلغم نکال لیتا ہے یہ چیز تو باقی آپ کی سینہ کو سٹرانگ رکھتے ہیں اور کھولوں کو بلخصوص آپ کی پاؤں کو کمر کو سٹریٹ رکھتا ہے اور مورو کو بیلنس کرتے ہیں تو اب جو ہے اسے آسن کو آگے بڑھاتے اور یو جاتے اور یو جاتے 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 آپ پیچھے سے پاؤں لگائیں یہاں ہاتھ یہاں پہ رکھ سکتے اللہ سب کا ہے اور سب کوئی بھی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ طاقت جسے اللہ کہتے ہیں خدا کہتے ہیں کائنات کا کریٹر کہتے ہیں اور ایک بہت برتر طاقت جس نے کائنات کو کریٹ کی پیدا کی ان کے نور کا ان کے طاقت کا تصور کریں اور اپنے وجود میں انہیں تصوراتی شکل میں لیائیں اور آہستہ آہستہ یہ حقیقت میں بدل سکتے ہیں تو اس لیے اس حالت میں آپ بیٹھیں اور آہستہ آہستہ آنکھے بند کر لیں کمرگردن سیدھا ہو اور سانس آہستہ 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 گیرہ سانس لیں جب پیپڑے خوب بر جاتے ہیں آہستہ آہستہ اس سانس کو یعنی آہستہ آہستہ رکھیں گے اور پھر آہستہ 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 جب آپ بہت تنگ ہیں آہستہ آہستہ سانس چھوڑیں گے لیکن میں ابھی ٹائم چونکہ پروگرام کا ٹائم کم ہے اس لیے میں سانس تو کئی وقت تک میں رکھ سکتا ہوں لیکن ضرور نہیں ہے آپ اپنا مشک جاری رکھیں اور آپ بھی ایسے مشک کر سکتا ہے کہ سانس آپ کئی کئی منٹ تک بلکہ کئی کئی گھنٹوں تک آپ اپنے سانس کو رکھ سکتے ہیں اور یہی انیجی کا تصور کریں اس طاقت کا اندر لیئیں اور اپنی چاکراز یا اپنے انیجی سنٹرز میں تصور کرتے ہوئے کہ آپ کے سارے اندرنی طاقتوں کو اچاگر کیے اور پھر آپ اندر سے جو بھی ناچاکیاں اور بیماریاں کچھ پہ ہے اس کے سانس کے ساتھ آپ کے آئیس سارے صاحب نے باہر پھینک دیا ہے نکال دیا ہے جلگے ختم ہو گئے اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں پریشان ہے کبھی تو اس آسن کو کر کے آپ کو بہت سکون ملتے ہیں بہت ریلاکس محسوس کرتے ہیں اور تمانیت کی قلب سکون قلبی سکون محسوس ہوتے ہیں تو ایک بار میں پھر ڈائمنسٹریشن کراؤں گا سکون محسوس اس طرح دیتنا دیر تک ہو سکے آپ سانس پروکے رکھیں تو پرانہ ایام کا مشک پہ آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے اور یہ بھی آپ کو بہت خوبیاں دیتے ہیں جس طرح کہ میں نے بیان کیے ہیں اور ہی ہم آج پھر نئے اثار سے یوگا آسن جو پچھلے یوگا آسن آپ کو بتائیں تھے وہی کا شروع کر دے ہم تو پہلے جو تھے چار انرجی آسن تھے چار انرجی آسن تھے دیر انسٹینٹ لیول ون کے ہم اس حالت میں بیٹھ کے میں چلتا جاؤں گا اس آسن کے خوبیوں کا آپ کو پتا ہے کہ انرجی آسن کے کتنے خوبیاں ہیں اور ہمارے اندر انرجی ندیو کو دھو دیتے ہیں اور اس میں انرجی کو پڑھا دیتے ہیں انرجی لیول ہماری جو چاکراس کے درمیان ہوتی ہے اور ہماری چاکراس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کنڈالنی شکتی کو فائدے ملتے ہیں اور اس کو پاور کو ایکٹیویشن ہوتی ہے بیدار ہوتی ہے تو اس حالت میں ہاتھوں کو یوں اس کٹنوں کو سنجھو کے کہ ہمیں رکھیں یا پھر اس حالت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اور یوں کر کے یہ تین بار آپ نے کرنا تھا میں نے ایک بار بتا دیا تو باقی پھر دوسرا آسن ہے دوسرا آسن ہے پاؤں کو لمبی کر کے ہاتھ یہاں پر رکھتے تھے تھوڑی دیر اس حالت میں رہتے ہیں اور پھر تیسرا آسن انرجی آسن تیسرا انرجی آسن گیرہ سانس لیں گے نیچے جاتے ہو چھوڑیں گے اور پھر سار اوپر اٹھائیں گے جو جو چوتہ اینجی آسن پاؤں کو تھوڑے سے اے جائے کر لیں گے تھوڑی فاصلے پر اور پیچھے جائیں گے گرہ سانس لے تھوڑی روک رکھا اور پیچھے گیا آہ سانس رکھتے ہو آگیا یہ تھے چار انرجی آسان اور اب ہم کریں گے ریلیکس آسان کریں گے بوڈی کو ڈیلہ چھوڑ دیں ہاتھوں کو تھوڑے فاصلہ دیں پاؤں کو فاصلہ دیں انکیاں بند رکھیں اور فوکس کریں اپنے بوڈی پہ ریلیکس ہو جائیں سر سے لے کر ہاتھ چیز جلے اور ڈیلہ چھوڑ دیں چہرے کے مسلز آنکوں کے مسلز ہمارا آنکوں کے ڈیلے قیتن سنہ اور پھولے پوڑی ڈیلہ چھوڑ دیں ہاتھ ڈیلہ چھوڑ دیں اور اب آپ ریلیکس محسوس کریں گے ریلیکس ہونے کے بعد آپ نے ریلیکس آسان کر دی ہے یا شیو آسان اسے کرتے ہیں شیو آسان کے بعد پھر ہمارا دوسرا آسان ہے کوبرا آسان کوبرا آسان آپ کریں گے اسے پوزیشن میں ہی جائیں اور کوبرا آسان آہستہ آہستہ بوڈی کو یہ اٹھاتے ہوئے اور یہ اٹھاتے ہوئے یہ ہوئی کوبرا آسان اور اس کا دوسرا کیا آپ آہستہ آہستہ یوں بھی کر سکتا ہے یہ بہت سکون کی کیسیت ہوتے ہیں یہ بھی کوبرا آسان جی ناظرین ہم نے چار انرجی آسانس کیے جو پچھلے آسانس تھے ہم نے ریپیٹ کیے اور پھر ہم نے کوبرا آسان اور ریلیکس آسان کیے اب اگلے آسانس اگلے پروگرانز میں ریپیٹ ہوتے رہیں گے اور آپ ساتھ ساتھ کرتے جائے اگر آپ سے میں سوئے ہوئے پروگرامز تو آج سے آپ انشاءاللہ شروع کریں گے اور اگلے جو پروگرامنگ سے اس میں پھر دوسرے آسانس کو ریپیٹ کریں گے آج میں نے کافی آپ کو ایکسرسائز بتایا یقیناً آپ نے بہت اچھا فیلد کیوں گے اور آپ نے یقیناً انرجی فیلد کیوں گے طاقت فیلد کیوں گے اور واقعی اس پہلے انرجی آسانس بھی یہ طاقتیں محسوس ہوتا ہے بہت سے بیماریاں اسے دن ٹھیک ہو جاتے ہیں اسے وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت سے پروگرام ٹھیک ہو جاتے ہیں جو کہ آپ خود کال کرتے ہیں ہمیں اور بتاتے ہیں ریزرٹس کو وہ ہمیں خوشی ہے اور اس طرح میں اور پلیز آج اس آسانس کی جو آپ کو ٹپس بتائے تھے چند ایکسرسائزز بتائے تھے میں نے شروع شروع میں کہ اگر آپ کھڑے ہو کر بولیں ساری کھڑے ہو کر ایکسرسائز کریں بیٹھنے پہ کسی پہ کر لے لیٹھنے پہ کر لے آپ بیٹھنے پہ کر دیں چاہے بیٹھ ہو بیٹھ پہ کر سکتا ہے اس طرح آسانس یقیناً آپ نے کبھی کسی نہیں نہیں بتائیوں گے لیکن میں جو میں نے آپ کو بتایا یہ میری تجربات ہیں کبھی کبھی میں خود بحسوس پڑھتا تھا اور جنی جا رہا ہوتا تھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا تھا تو اس دوران میں ایکسرسائز نہیں کر سکتا تھا اور بس یہ کبھی کوئی اچھے مووی یا کوئی اچھی پروگرام دیکھتے تو یہ میری اپنی تجربات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں بہر ہونے نہیں دیں گے آپ ساتھ ساتھ آپ ایکسرسائز بھی کرے اور یہ چیزیں بہترین بہترین آج میں نے آپ کو چیزیں بتائی تو جو کچھ لوگوں نے ہمیں کالز کیے ہیں اور کچھ نے ایمل کیے ہیں لیٹر بھیجے ہیں ان کے سوالات کے جواب میں نے زیادہ دی چکا ہوں لیکن کچھ ہے جو کہ یعنی زیادہ یہ سوال ہے کہ کیا ہم ہمارے پارٹ ٹائم نہیں ہوتا ہے یوگا کس وقت کس طرح کی کیا جا سکتے ہیں اور اس کے ہمیں آپ بڑے اچھی طریقے سے یوگا کراتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں یوگا بتاتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں اور ایسا بہترین پروگرام ہے آپ کا ہیلتھ ویلتھ این ہیپنیس امید ہے آپ اس ہیلتھ ویلتھ این ہیپنیس دیکھتے رہیں گے اور بلکہ دوسری دوستوں کو آپ بتا سکتا ہے کہ اس طرح کی ایکسسائزز یقین ہے ان کے اپنے لئے آپ کے لئے کچھ چیز اچھا ہو تو دوسروں کے لئے آپ کو بتانے چاہیے کہ یہ چیز اچھے ہیں تو اچھے چیز آپ کو بتانے چاہیے بلکہ یہ جو پروگرام ہے یہ جو آپ کو میں ایکسسائز کرا رہا ہوں یہ صرف یہ نہیں یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے اور ایک سائنس ہے یہ ڈاکٹر بھی قبول کرتے ہیں یہ ایک مذہبی آدمی بھی قبول کرتے ہیں اور یہ جو بچے ہے بڑی ہے بڑی ہے جو بھی ہیں مرد ہے عورت ہے سب ہی یہ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک ضروری اور بہت اہم ہوتی ہے ایکسسائز تو بلخصوص یوگا یوگا تو بہت ضروری ایک فن ہے اور اس کو اپنانے والے یقین سکون کو پا لیتے ہیں صحت کو پا لیتے ہیں اور ایک اچھے زندگی کو پا لیتے ہیں اور ایک صحت مند اور ایک اچھا مفید انسان کے طور پر پیچانا جاتا ہے تو زندگی کے ہر کام کے لیے صحت کا ہونا بہت ضروری ہے اخلاق بداخلاقی اور چرچڑاپن غصہ یہ سارا کچھ اندر کی تنگی سے کبھی کبھی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اندر کی تنگی کو ختم کر لے یوگا کرے اپنے آپ کو ریلیس کرے اور اس طرح ذینی بیماریاں ہیں اندر کی تنگی سے ہوتے ذینی بیماریاں بہت سے آتے ہیں اور ذینی بیماریوں کے لیے ہم کیا کریں گے ہم میڈیٹیشن کریں گے پروگرام کے ہر وقت اختتام پہ میں آپ کو میڈیٹیشن کراتا ہوں اور آپ کو لے جاتا ہوں ایک ایسی تصوراتی دنیا میں جس سے آپ یقینا سکون محسوس کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے کال کیے ہے ایمیل کیے ہے ہمیں اور بہت سے لوگوں نے میڈیٹیشن کرتے ہیں اور یہ کبھی ہم نے ایسا دیکھے نہیں اور اس طرح کہ ہم نے کبھی اس طرح مزید سے اور اچھی طرح طرح سے کبھی ہمیں کسی نہیں گائیڈ نہیں بلکہ کچھ لوگ ہیں کہ ہم نے کئے کئی ایسے بکس پڑی ہے کچھ لوگوں سے ایکسرسائز کروائی ہیں ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں اور میڈیٹیشن کی فائدوں کا پتہ ہے کہ میں نے آپ کو آغاق کیا ہے میڈیٹیشن کی فائدوں کا کیونکہ میں نے خود آپ پہ آسمائے ہے اور میں نے خود دیکھ ہے محسوس کہ اس کے فائدے کو آپ کو منڈ کو کنٹرول کرتے ہیں آپ کی صلاحیت دین نے بھی کی ہے اور اس پسند کی ہے اور یہ عبادت بھی ہے اور ہماری ذین صلاحیت کو بھی بڑھا دیتا ہے سکون ایک سوئی ہوتی ہے اور ڈپریشن ٹینشن خوف بیجا خوف اس طرح بیماریوں سے نجات دلاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری پاور کو کمر کو اور ذین صلاحیت کے علاوہ علاوہ آپ کے روح کو سکون دیتے ہیں قلبی سکون دیتے ہیں اور اتمنان ہوتا ہے انسان ریلیس ہوتے ہیں ہر کام کے لیے ہر چیز کے لیے ترو تاسا ہوتے ہیں ذہن کام کا نش رو کر دیتے ہیں آپ کا دماغ کام کا نش رو کر دیتے ہیں سبی ریشو کو تازگی دیتے ہیں راس صاحب میں جو ایک طرح کے الیکٹرسٹی چلتے ہیں اس کو منظم کرتے ہیں اور کنسٹیشن کے پاور کو بہت بڑھا دیتے ہیں تو آپ کے پسند کے ساتھ ساتھ جو آپ نے خود پسند کے اس جس کو آپ نے بہت ہمیں تشویق کی ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ میڈیٹیشن پلیس کرایا کریں تو میں آپ کے لیے یہ دوبارہ میں پرگرام کے اختتام سے پہلے میں آپ کو میڈیٹیشن کراؤں گا اور آج آپ کو کسی ایسی پلیس پہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں پر ایک مقدس پلیس ہوگا اور وہاں پر آپ روحانے کوتوں کو حاصل کریں گے طاقتوں کو حاصل کریں گے اور اللہ کے نور کا تصور کریں گے اور اللہ کا نور آپ پر برستا ہوا میں بھی آپ محسوس کریں تو تصور سے ملتا ہے اور عمل سے ملتا ہے اور اللہ کو پانے کے لئے ہمیں کچھ ایکسرسائز کچھ عبادات کچھ بھی ہو یہ ایکسرسائز بھی عبادت ہے یہ ایکسرسائز جو آج ہم نے کی ہے یہ بھی ایک عبادت بھی ہے اور آپ اپنے صحت کا خیال رکھتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے آپ کسی بھی چیز کو عبادت ملے کوئی بھی چیز کوئی بھی کام آپ میڈیٹیشن سمجھ لیں اپنے کارگردگی روزانہ کو آپ میڈیٹیشن سمجھ اس میں کھو جاؤ اس کو آپ کو صحیح طریقے سیکھ کر دو جس سے آپ کی ٹینشن پر ختم ہو جاتے ہیں بہت سے کام جب ہوتا ہے تو قلبی سکون ملتے صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں باؤ چوست رہو اور تر تازہ رہو جلدی سو جائیں جلدی اٹھ جائیں صبح اور فریش ہوا میں فریش ہیر میں ایکسرسائز کریں اور اپنا فیٹنس کا خیال رکھیں اپنے آپ کو فیٹ رکھیں خوبصورت نظر رہیں اور کبھی کبھی تو سستی ترین کپڑے اچھ لگتے اس طرح آپ کے اندر ہے آپ کے اندر اگر صاف ہے تو آپ کے موہ سے لفظ نکلتے ہوئے اچھے لگتے لوگوں پہ آپ کو دیکھتے ہوئے اچھے لگتے لوگوں کو آپ سے بات کرتے ہوئے آپ سے بیٹھتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے آپ سے دوستی پیار کریں محبت کریں آپ کے یہ جو لوگ سب سے پیار کریں محبت کریں اور زیادہ زیادہ لوگوں کو زندگی میں ان کر دیں اور ہزاروں دوستوں کی ہزاروں دوست بنائیں لیکن دوستیں ہمیشہ صحیح طریقے سے نبائیں اور ایسی لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں جو کہ انسان بشر سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں غصہ نہیں کرتے ہیں اور اپنے خود غرض کی خاطر دوسروں کو تنگ نہیں کرتے ہیں دوسروں کو عذیت نہیں دیتے ہیں اسے کہتے ہیں میڈیٹیشن اسے کہتے ہیں اللہ کو پانا لیکن ساتھ ساتھ ہر عبادت کے ساتھ ساتھ آپ یہی اپنائیں جھوٹ نہ بولے اور اپنے حلال روزے کمانے کے انتہائی کوشش کریں اور اپنے بوڈی کو حلال رکھیں اپنے اولاد اور اپنے ارگرد کو حرام نہ کھلائیں تاکہ آپ کے ارگرد پورا کی پورا حرام نہ ہو جائیں اس لیے ہمارے وجود کو قلبی سکون ملنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس سچائی ہو وہی کافی ہوتی ہیں اور وہی میڈیتیشن بھی ہے وہی عبادت ہے آپ کی سچائی انسان انسانوں کو آپ کی پاس لے آتا ہے جو آپ کی طرح اچھے ہیں اور وہی طاقت اللہ سے ملا لیتے تو دوستو آئیں مراقبہ کر لے اور اپنے ڈاکٹر سمد مسافر کو اجازت دیں اگلے پروگرام میں ملیں گے اور اب ہم مل کے میڈیٹیشن کریں گے اللہ حافظ آنکھیں بند کر لے اور کمر گردن سیدھا ہو اپنے اندر کی دنیا میں جان کے اور پھر اندر کی دنیا سے ہم باہر جائیں گے اور کسے ایک خوبصورت پلیس میں جائیں گے کسے خوبصورت دنیا میں ایک مقدس پلیس میں جائیں گے تو آنکھیں بند کر لیں اور کمر کر دن سیدھا ہو ریلیس آلت میں تصور کریں سر سے پھورا ریڈ کے آڈی میں ٹریول کریں اپنے من میں ڈوب جائیں اور ٹریول کریں اینر ٹریول جسے کہتے ہیں اپنے قدادادی صلاحیتوں میں جو اللہ نے آپ کو دی بھی ہے انرجی سنڈرز ہے اس میں سفر کریں اپنے سوچ کو مرکز فکر کو سر سر سے پوری بورڈ میں ٹرول کریں ریڈ گیڈی میں اور ریڈ گیڈی سے پھر قلب کو آئیں اور دیکھیں اپنے قلبی دنیا کو اور پھر اپنے روح میں اتر جائیں اور روح کو دیکھیں آپ کے روح میں کیا دنیا بسی بھی ہے بہار کے دنیا میں ٹرول کریں اور کسے مقدس جگہ پہ جائیں جہاں پر سپر نیچ پاوت ہے جہاں پر طاقت ہے جہاں پر دوسرے اچھے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں دوسرے اچھے لوگ بیٹھے ہوئی ہیں اور آپ اس کے ساتھ اس مقدس پلیس میں بیٹھ کر اللہ کے نور کا تصور کریں اور اللہ کا نور برستا ہوا اپنے اوپر محسوس کریں اور اس حالت میں جتنا دیر ہو سکیں بیٹھ رہیں موسیقی 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 موسیقی